بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرے نام محمد عثمان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بجرات خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے حالا ہوں فارمانس کے وہ قویسٹن جو بار بار وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور آج میں آپ کو تفصیل سے جواب دینے حالا ہوں تو میڈیو بہت ہی انفرمیٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہوں بار بار ہم سے کیا سوال کرتے ہیں اور ان کا آج میں آپ کو آنسر دوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جانور کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس کو کیسے آگے مینیز کرنا ہے تو چلیں پہلے دیکھیں کہ ہمارے فارمانس کی قویسٹن کیا ہے ہمارے دو سارے فارمانس کا یہی قویسٹن ہے کہ جانور ہیٹ پر نہیں آ رہے ہیں جانور کے ہیٹ پر نہ آنے کی بہت بہت ساری وجہات ہیں جانور کا انٹرنل اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو جانور� جانور کے انٹرنل ہے یعنی کہ ہیٹ پر نہیں آ رہا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے اپنے ایڈیا کے کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کریں اس کو بلائیں اور اس کو اپنے جانور کا اندر سے اچھے طریقے سے چیک اپ کروائیں اگر وہ گوزے کے اندر سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ دس سے پندرہ دن ڈی سی پی اور منڈرال مکسٹر مکس کر کے دس سے پندرہ دن یہ کھلائیں اور ساتھ آپ اپنے جانور کو یہ کنسپٹال کا انجیکشن جیسا کہ یہ پڑا ہوا ہے پانچ ایمل یہ لگائیں اور پھر دو سے تین دن کے گہر سے پھر پانچ ایمل جیسے آپ کنسپٹال لگا سکتے ہیں اسے یہ ہو جائے گا آپ کے جانور کی پھر اوبریز کے اوپر جو خوری کا سکتے ہیں ان کی گروز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے جانور پیٹ پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہ نہیں لگا سکتے سکتے والا آپ سکتے ہیں یہ بھی اپنے دو مرتبہ لگانا ہے آج لگا دیں پھر ایک دن چھوڑ کے اگلے دن پھر لگا دیں اس سے بھی آپ کے جانور کا سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ پندرہ سے بیس دن آپ نے یہ بیسی بی اور اپنے جانوروں کو کھلائیں انشاءاللہ بیس سے بائس دن کے اندر یا ایک منت سے پہلے پہلے آپ کے جانور پیٹ پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو کسی بھی طریقے سے نیچرل میٹنگ کروا لیں یا انسیمنیشن کروا لیں یا جو بھی آپ کا دل بنتا ہے اس طریقے سے اپنے جانور کو پریگنٹ کروا لیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو ایک ہیٹ چھوڑ کے نیکسٹ ہیٹ پہ اس کو انسیمنیشن کروا لیں یا میٹنگ کروا لیں وہ بھی بہتر ہے اگر نہیں چاہتے تو پہلے بھی بھی آپ کروا سکتے ہیں تو چلیں سیکنڈ پویسٹن کی طرف پڑھتے ہیں ہمارے ایک اور فارمر کا قویسٹن یہ ہے کہ ہمارے جانور بار بار ہیٹ پہ آتے ہیں لیکن پریگنٹ نہیں ہو رہے ہم نے بار بار انسیمنیشن کروا ہی ہے لیکن وہ پھر بھی پریگنٹ نہیں ہو رہے میں اس طرح کے اس ٹوپک پہ ویڈیو بہت مطلب بنا چکا ہوں آپ جا کر لیں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا چینل پر جا کر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز میں نے آلرہی اپ لوڈ کی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے پروپلم ہوتے ہیں بچے دانے کے ادر برا کے سارے مسئلہ ہوتے ہیں جیسا کہ میٹریٹس ہو گیا میٹریٹس ہو گیا میٹریٹس کی پھر کٹگریز سیپٹک میٹریٹس ہو گیا سیپل میٹریٹس ہو گیا دیکھیں اس طرح کی بہت ساری پروپلم ہیں تو ان پروپلم کو آپ کو سورگ کرنا پڑے گا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا بس ہے یا بائیومیٹر کی کنڈیشن چل رہی ہے تو آپ کو اپنے جانور کے اندر میڈکیشن یعنی کہ میڈیسن رکھوانی پڑھے گی میڈیسن رکھوانے کے بعد ہی آپ اپنے جانور کو دوبارہ سے پریگنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ فلیش کر دوں گا ساتھ آپ کو دکھا دوں گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن یوز کرنی ہے اور کون سی ٹیوب یا کون سی میڈیسن آپ اپنے جانور کے اندر رکھوائیں مزید ویڈیوز میں موجود ہیں تو میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دوں گا میں نام بھی لے لیتا ہوں اگر آپ نے اپنے جانور کو انتر یو ٹرائن کروانا ہے تو آپ کوشش کریں پیٹر آکسامن کی ٹیبلٹس آتی ہیں چار سے چھے آپ اپنے جانور کو ٹیبلٹس لکھوا سکتے ہیں اگر اچھا بڑے سائز کا جانور ہے تو اگر چھوٹا ہے تو اس کو تین سے چار ٹیبلٹس بھی رکھوا سکتے ہیں یہ ٹیبلٹس آپ نے دو منطبہ مطبہ کروانا ہے اس کا علاوہ بہت سوڈیم بغیرہ بھی اپنے جانور کے اندر رکھوا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے یو ٹراص کیے کی ایو رکے کیوں باتی ہے سالور کمپنی کی کوئی اپنے جانور کے اندر رکھوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کچھ بہتر اور سستہ کر لیں تو آپ سنپل اوکسی پیٹر سائیکلین کے اس کو واش دلوائیں یعنی کہ اوکسی پیٹر سائیکلین اپنے جانور کے اندر رکھوائیں لیکن یہ آپ کو چار سے پاند مرتبہ کرنا پڑے گا ڈاکٹر کو بلا کر اور ساتھ آپ نے ان ساری میڈیسن کے ساتھ ڈیلما زین کا انجیکشن یوز کرنا ہے یا سائٹو میٹ کے جو انجیکشن رکھا ہوا ہے اس کا انجیکشن آئے گا کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سائیکلومیٹ کا انجیکشن تو اس طرح کا انجیکشن آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے جانور کی بچے دانی کا اپن ہو جائے اور اس کے اندر سے جو سگریشن ہے اس کا نیوکلس ہے جو گردیا وہ نکل جائے سارا انفیکشن ختم ہو جائے پھر آپ نے ایک سائیکل میس کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنے جانور کو انسیمیٹ کروانا ہے پروپر ٹائم پر کروانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے جانور کے کوشش کریں کہ مینڈرل مکسٹر اور یہ ڈی سی پی جو ہے یہ لازمی کھلائیں تاکہ آپ کے جانور کو مینڈرل کی ڈیفیشنسی نہ ہو کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہ ہو آپ کا جانور کمزور نہ ہو تو آپ یہ ساتھ ساتھ لازمی چلائیں گے تاکہ آپ کا جانور کے پرائیگنٹ ہونے کے چند سے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں تو چلیں آپ تیسری قویسٹن کی طرف چلتے ہیں بہت سارے جانوروں کے بہت سارے فارمرز نے بار بار یہی سوال روشہ ہے کہ میں اپنے جانوروں کے خل بھی ڈالتا ہوں بندہ بھی ڈالتا ہوں ٹکڑے بھی ڈالتا ہوں یہ بھی ڈالتا ہوں وہ بھی ڈالتا ہوں سب کچھ ڈالتا ہوں لیکن جانوروں کو کیسے موٹہ کرنا ہے جانوروں کی صحت بحال نہیں ہو رہی جانوروں کو مٹا کرنے کے کیا فارولے ہیں تو ان کے سوالات کے جوابتی میں آج آپ کو دینے والا ہوں گی بہت سارے ہمارے جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے طرف پیڑ کے آنٹوں کے جگر کی کیڑے موجود ہوتے ہیں لیکن فارمر اس کو نہیں پتا ہوتا موجہ اس کو قرار ڈال رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ایڈ دائنگ اس کو جانوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اپنا ہی فارمر کو ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نہ جانور کی صحت بن رہی ہوتی ہے اور فارمر کا خرچہ فرزول میں ہوتا ہو رہا ہوتا ہے پر ایسی صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے جانور کو کسی بھی اچھی کمپیٹی کے ڈیوارشمنٹ سے اس کی پہلے ڈیورمنگ کریں کوشش کریں کہ آپ ڈیورمنگ ہو لے لیں جس کے اندر ٹرائی بلاپینڈازول سارٹ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ لیں مرباس اسکانڈازول سارٹ ہے یہ بھی آپ تھیٹروں کے جگر کے تھیٹروں پر یہ کام کرے گا زیادہ تر اس کے علاوہ آپ ایک ڈیورمنٹ ہے یہ سٹار کمپنی کا یہ لے لیں بس طرح تو یہ ہے کہ آپ ٹھنڈر ڈیورمنٹ لیں سٹار کمپنی کا اس سے آپ اپنے جانور کی ڈیورپنگ کریں یا پنچ ڈیورمنٹ لے لیں سیل مور کمپنی کا اس سے آپ اپنے جانور کی ڈیورپنگ کریں دوز ریٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی جس سائز کا آپ کا جانور کو آپ نے اسی سائز کے مطابق جو اس کی ڈوز ریٹ بنتی ہے اس کے مطابق آپ اپنے جانور کو دوائی پھلا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے جانور کو دوائی پھلانے سے پہلے کچھ اس کو مٹھا کھلا لیں کھڑ کھلا لیں چینی کھلا لیں یا کچھ چھوڑا پتنگوٹ کے اندر شہرہ ملا کر اس کو مٹھے پر زیادہ آتے ہیں خالی پیٹ آپ نے ڈیورپنگ کرنی ہے یا سبح ٹائم ڈیورپنگ کریں یا شام کی ٹائم ڈیورپنگ کریں تو ڈیورپنگ کے چار سے 6 ھلتے تک آپ نے اپنے جانور کو چارہ نہیں ڈالنا کوشش کریں موکھے پہ ڈیورپنگ کریں سبح کریں یا شام کریں ڈیورپنگ کے اوپر بھی میں آلرہیڈی ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں ڈیورپنگ میں آپ نے جس پیٹھ کے کڑوں کی ڈیورپنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے ہے کہ اس کو سب کٹ آئیور میکٹن لازمی لگا ہے پندرہ دن کے بعد دوبارہ سے پھر بھی آپ نے ریپیٹ کرنی ہے یہ دورمین بھی اور آئیور میکٹن بھی تو پھر آپ کے جانور کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کا جانور آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر صحت مند ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ اپنے جانور کی فراغ کو بھی بہتر کرنا ہے اور فراغ کے اندر منرلز اور یہ دی سی بی کا اتنا بڑا رول ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر سروری کیلسیم وائٹامنٹ منرلز ہوتے ہیں جو ہماری کوٹی کی ڈوائل اپنٹ کرتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں ہماری کوٹی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کچھ ہمارے نیلز کے لیے کچھ سکن کے لیے کچھ ہیرز کے لیے کچھ گوشت کے لیے سب کے سب ان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پروشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو منرلز لازمی ڈالنے ہیں اور ان کو اچھی اور بہتر طریقے سے لازمی ڈالنے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ فارمر کا یہ قویشن ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے جانور پہ آتے ہیں لیکن کچھ تارے کرتے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر ساف ستری تار نہیں کرتے تارے کرتے رہتے ہیں لیکن ہیٹ پہ پروپر نہیں آ رہے تو ان کے لیے بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جانور کو پنس اپٹال کا انجیکشن پانچ امال پہلے لگائیں پھر اس کے دو سے تین دن بعد پھر اس کو پنس اپٹال کا انجیکشن لگائیں اس سے اس کی اووریز کے اوپر فولیکل کی گروت شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کو منرلز لازمی کھلائیں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی کمزوری چل رہی ہے منرلز ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو وہ بھی اس سے کبر ہو جائے اور آپ کا جانور دوبارہ سے مکمل دور پر ہیٹ پہ آ جائے اگر اس کو ان مسئلے کی وجہ سے وہ ہیٹ پر نہیں آ رہا تاریں کچھے کر رہا ہے یا جیسے بھی کر رہا ہے یا پیلے رنگ کی تاریں کر رہا ہے تو اگر وہ منرلز ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا ہارمونل ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ کر رہا ہے تو کبر ہو جائے گا اگر اس کے اندر یوٹریس کے اندر کوئی پروبلم چل رہا ہے تو آپ اس کو چیک کروائیں اس کے اندر میڈیسن رکھوائیں جیسا کہ میں نے آپ کو نام بتائی ہوں اس قریقے سے آپ ان کو میڈیسن رکھوا سکتے ہیں اور اپنے جانور کو ایک سائیکل بھی کر کے نیکس سائیکل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروپر ہیٹ پہ آ رہا ہے آپ اس کی تاریں ساف ہو چکی ہیں یا نہیں اور کوشش یہ کرنی ہے ہمارے پارمکس ایسے ہیں جن کے ہیفرز ہوتی ہیں ان کی ایج بھی پوری نہیں ہوتی وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیٹ پر نہیں آ رہی اس طریقے سے گند گیر آ رہی ہیں لیکن ساف نہیں ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے جانور کا وزن بھی پورا ہو وزن کموں پیش 200 سے 300 kg کے درمیان ہو ٹھیک ہے اور اس کا ہائٹ بھی پورا ہو اور اس کی عمر بھی پوری ہونی چاہیے تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ کے جانور کی ایج ہی نہیں ہے آپ کا جانور ہائٹ میں چھوٹا ہے آپ کے جانور کا وزن پورا نہیں ہے تو اس طرح کی صورت میں آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہوں گے پہلے آپ اپنے جانور کا وزن پورا کریں اس کو فراغ اچھی ڈالیں اس کی ہائٹ پوری ہونے دیں پھر آپ اپنے جانور کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو آپ میڈیگیشن کروائیں اور پھر وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دینے والا بن جائے گا یعنی پرائگنٹ ہو جائے گا اور آپ کو حدود دے گا تو انشاءاللہ ملت رہیں گے نیکس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی تو ہمارے آج کے سوالات یہی تھے تو آج کا سلسلہ یہیں پر انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے ساتھ ملت رہیں گے باقی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں مختلف ڈیزیز کے حوالے سے مختلف قسم کی بیماریوں کے حوالے سے اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل سے آپ کو وہ بھی مل سکتی ہیں تو انشاءاللہ ملت رہیں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا پانچ وقت کی نمال رہ کیجئے گا تب تک لیے اللہ حافظ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے جانور کی پراغ بہتر کریں منرلز ڈی سی پی یہ کیڑ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی یعنی اور ساتھ اگر یوٹرس کے پرابلم ہیں تو اس کے بھی آپ نظر رکھیں کیونکہ اس سے آپ کا بہت زیادہ قائم بھی زائے ہوتا ہے پیسہ بھی زائے ہوتا ہے اور آپ دھگ ہار کر اپنا جانور بھی سیل کر دیتے ہیں کیمتی جانور بھی اس سے زائے ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ آٹھے کھول کر دھیان سے اچھے طریقے سے کام کریں تو انشاءاللہ ملت رہیں گے جہاں تک آپ کو مالی زرورت پڑتی رہے گی آپ کی حل کرتے رہیں گے